موسلم پیریوڈ موسلم پیریوڈ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی جو پیریوڈ ہے یہ چھٹی سیدھوی سے لے کے تقریباً بھارویں سندھ چھ سدھیوں کا یہ مسلمانوں کا ایک قسم کا گولڈن پیریوڈ ہے اس دور میں مسلمانوں نے اچھا علم حاصل کیا اور یہی بعد میں جو یورپین جتنے بھی ہیں آج کی جتنی بھی جدید انوینشنز اجادات ان کے جو بنائی گئی ہیں اجادات کی گئی ہیں سب کے سب وہی مسلمانوں کے ہی جو انہوں نے ورک کیا تھا اسی کو ہی بیس بنا کر انہوں نے آگے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے اب ون بے ون ہم کچھ مسلم جو ہیں سائکولوجسٹ یا جنہوں نے سائکولوجی کے لیے فلسفلے کے لیے کام کیا ہے ان کا ہم ون بے ون ذکر کرتے ہیں سب سفلے ابن مسکاویہ ہے ٹھیک ہے اب اس کا بیسیکلی نام جو ہے ان کا احمد بن محمد بن یاکوب تھا یہ بیسیکلی ایک کلینیکل سائکولوجسٹ کہہ لے طبیب کہہ لے حکیم کہہ لے اور ایک تاریخ دار میں تھے انہوں نے بیسیکلی چونکہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے اندر ٹھیک ہے ایک اخلاقی پہلوب وہ نمائے رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس طرح کے ہمارے لیڈرز ہیں ان کے اندر اخلاقی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ نمائے ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ایک اخلاقی نظریہ پیش کیا ٹھیک ہے اس نے جو تھیوری آف ایولیشن میں پیش کی ٹھیک ہے ان کا بیسیکل کہنا گیا ہے اثار جمادات میں رونما ہوتے ہیں یہ جو بیسیکلی آثار ہوتے ہیں یہ لاش اور ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں اس سے اپر لیئر پہ وہ آتا ہے نباتات کی بات کرتا ہے اب نباتات کے اندر کیا آج ہوتی ہے نشنما ہوتی ہے ان کی افضائش ہوتی ہے اور وہ مہیجات کے اردہ ملکی سلائے موجود ہوتی ہے اچھا مہیجات کے بارے میں ہم لوگ آگے فردر مزید ڈسکس کریں گے جب ان کے ٹاپک آئیں گے تو آج ہم نے اس کے بعد جو اپر لیئر آتی ہے وہ نباتات کے اندر مہیجات نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ درجہ ہوتی ہیں مثلا یہ کہ خدر و گاس جو ہوتی ہے خجور کا درخت تک جہاں جنس کا امتیاد پہ ہوتا ہے اچھا یہاں ایک انٹرسنگ سی انفرمیشن ہے کہ نار اور مادہ خجور کے درخت کیا ہوتے ہیں الاغ الاغ ہوتے ہیں تھاڑا مامن پہ ہوتا ہے افضاش نسل آگے نسل کو بڑھانا اور کچھ جنبوں میں اموزش کی سائل اموزش بسیکلی انگلیش میں لرننگ کو بولتے ہیں مثلا بندر جو ہیوانی جندگی کی ترقی یافتہ شکل ہے اس مرحلے پر آخری درجہ انسان کا ہے جو توٹاں گو پر کھڑا ہونے کی اہلیت کے علاوہ اطل کا بھی مالک ہوتا ہے تو یہ بھی بسیکلی مسکاویہ کا نظریہ ارتکات جدی نظریہ سے حیران کون مشابہ اس کا کہنا ہے کہ جو ڈارون کے جو نظریہ تھے وہ بسیکلی مسکاویہ کے ہی جسٹیفائی کرتے ہیں اسی کے ہی جتنی بھی ایولیشن جو اس نے بتایا ہے نظریہ اس کے اندر بھی اسی چیز کے اندر آنا نیکس جو ہمارے اس کے اندر مزید آپ پڑھیں تو کہتے ہیں مسکاویہ کا کہنا ہے کہ مادہ ایک وقت میں ایک ہی شکل اتیار کرسکتا اور ایک ہی ادراغ کرسکتا انہوں نے تھنکنگ کرسکتا لیکن ہمارے اندر ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو بہت خود کئی اشرا کا حصی ادراغ حاصل کر لیتی ہے ہم اپنی نارمل زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ایک دم ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں یہ بسیکلی قوت کس چیز کی ہے روح کی ہوتی ہے جو کہ غیر مادی اور غیر فانی ہوتی ہے اب مسکاویہ کا خیال بسیکل یہ بھی تھا جو کہ اخلاقی پہل ہوئی ہے اس کے اندر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمدردی اور محبت سے ہی کسی معاشرے کا وجود قائم رہتا ہے اور بنتا بھی ہے معاشرے کی آقای ایک انسان ہوتا ہے جو روح اور جسم کا مجموع اگر وہ کہتا ہے کہ روح آپ کی جسم پر حاوی رہتی ہے ٹھیک ہے تو انسانی ذہن طور پر کیا صحت مند بھی رہے گا اس کے کہنا ہے کہ روح انسان کے امار و افعال کو قائم رکھتی ہے روح کا تعلق اقل سے ہے اور جسم کا تعلق اس کے اس کے احصاف سے ہے کریکٹرسٹک سے ہے جو وہ فانکشننگ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد مسکاویہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تعلیم کے جو مقصد ذور جسی کے انسان کی بہتری اور تربیت کے بارے میں ہوتا ہے انسان معلوم معصوم حالت پر پیدا کیا گیا اور اس کا ذہن سادہ تختی کی منعوت ہے جس پر ہر قسم کے اخلاقی خصوصیات نقش کی جا سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے اندر بھی کوئی بات کی ہے انہوں نے تعلیم کے ساتھ جو کھیل سپورٹس کے بارے میں بھی کیا اس نے بولا کہ جو کھیل ہوتا ہے وہ ہر انسان کی نفسیاتی ضرورت ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی آپ کھیلتے ہیں جو بھی آپ کے دماغ کو سکون پہنچائے وہ اس چیز کے اندر شاملتا ہے یہ بیسیکلی کچھ تھوڑا سا ٹوپک تھا جو ممسکاویا کے بارے ملتا ہے نیکس ہم مزید ڈسکس کریں گے نیکس جو بھی آئیں گے اللہ حافظ